بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ٹاپک ہے جی اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹکس اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے الیکٹرو سٹیٹکس کے بیسکس کو ڈسکس کیا تھا آج ہم الیکٹرو سٹیٹک کی فرسٹ اپلیکیشن ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا نام کہہ جی زیرو گریفی یا پھر اس کا دوسرا نام ہے جی فوٹو کوپیر تو آج اس ٹاپک میں ہم فوٹو کوپیر مشین کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں یاد رہے کہ زیرو گریفی جو ہے یہ ایک گریک ورڈ ہے جو کہ دو الفاظ کا کمبینیشن ہے جس کا مطلب کہہ ہے ڈرائی رائٹنگ مطلب آج کی اس فوٹو کوپیر مشین کے ٹاپک میں ہم لیکوڈ فارم کے اندر انک یوز نہیں کریں گے بلکہ جو انک ہم یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں وہ ہمارے پاس ڈرائی انک ہوگی تو سٹوڈنٹس اگر ہم اس ٹاپک کو آپ کی بک سے دیکھیں تو آپ کی بک میں یہ ٹاپک کچھ اس طرح سے دکھایا گیا ہے اب یہاں سے اس کو یاد کرنا یا سمجھنا تھوڑا سا آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ ہیڈنگز کی فارم میں آپ کے سامنے یہ ٹاپک پیش کی ہے تاکہ آپ کے لئے اس کو یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے تو اگر یہ ٹاپک بورڈ میں آتا ہے تو آپ اس طرح سے اگر اس کو یاد کر کے لکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے سٹوڈنٹس اس کو سمجھتے ہیں اب اس طرح کی آپ کی بک میں یہ ڈائیگرام دکھائی گئی ہے وہی ڈائیگرام ہم نے یہاں پہ بنانے کی کوشش کی ہے تو اس میں جتنے بھی کمپوننٹس یوز کیے گئے ہیں ان کمپوننٹس کو پہلے ہم یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ان کا کام کیا ہے پھر ہم اس کی ورکنگ کی طرح آئیں گے ٹھیک ہے جی تو گھبرانہ نہیں ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے لیے اس ٹاپک کو جتنا ہو سکے اس دنی آسانی سے اس کو سمجھایا جائے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے جی اس کا پرنسپل کہ جو فوٹو کوپر مشین ہے یہ کرس پرنسپل پہ کام کرتی ہے تو یاد رہے کہ ایٹ ورکس آن پرنسپل آف الیکٹرو سٹیٹکس تو یہ جو ہمارے پاس فوٹو کوپر مشین ہے یہ الیکٹرو سٹیٹک کے پرنسپل پہ کام کرتی ہے اب الیکٹرو سٹیٹک کے بیسک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر سیم چارجز ہو تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اگر ڈیفرنٹ چارجز ہو تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو اسی اٹریکشن والے کیس کی طرح یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے یاد کرنا ہے کس کا پرنسپل کیا ہے اٹ ورکس آن پرنسپل آف الیکٹرو سٹیٹکس تو اب بات کرتے ہیں ان کمپوننٹس کی جو کمپوننٹس یہاں پہ یوز کیے گئے ہیں لیمپ ہے پیج ہے آپ کے پاس لینز ہے سلینیم ہے ڈرام ہے ہیٹڈ رولرز ہے ٹونر وغیرہ ہیں تو ان کمپوننٹس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ کمپوننٹ ہے جی لیمپ اب لیمپ کیا جی to eliminate the paper to be copied کہ یہاں پہ جو لیمپ ہے اس کا کیا کام ہے کہ یہ اس پیپر پہ light fall کرتے ہیں جس پیپر کو آپ نے کوپی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ساتھ ہی یہاں پہ لینزز کی بات ہم نے کرنی ہے کہ جو لینز ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ اس کا کیا کام ہے لینز بیسیکلی فوکس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو writing کا size رکھنا ہے وہ بڑا رکھنا ہے یا چھوٹا رکھنا ہے تو اس کے فوکس کے لیے ہم یہاں پہ لینزز کو یوز کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے بعد جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے aluminium cylinder جس کو ہم نے یہاں پہ drum کا بھی نام دے رکھا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا جی aluminium cylinder ہے it is the heart of machine یہ بیسیکلی جو ہمارے پاس drum ہے یا aluminium cylinder ہے یہ machine کا دل ہے اس کی پروپرٹی کے ہے it is an excellent conductor یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا conductor ہے اگر conductor تو اس میں کیا ہوں گے free electrons ہوں گے ٹھیک ہے جی اب وہ کس طرح سے free electrons کام کریں گے وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں تھارڈ ہمارے پاس کمپوننٹ ہے جی selenium selenium کو ہم کس طرح سے یاد رکھیں گے کہ aluminium drum is coated with selenium کہ جو ہمارے پاس aluminium cylinder ہے یا drum ہے اس کی ہم نے کوٹنگ کی ہوتی ہے کس کے ساتھ جی ایک sheet کے ساتھ اور وہ sheet کس کی ہوتی ہے selenium کی ہوتی ہے selenium کی sheet کے ساتھ ہم نے اس aluminium cylinder کی کوٹنگ کی ہوتی ہے مطلب drum کی کوٹنگ کی ہوتی ہے اب اس کی پروپرٹی کے ہے کہ it is a photo conductor یہ جو selenium ہے یہ photo conductor ہے تو photo کے نام سے شعور ہے کہ جب اس selenium کی sheet پہ light fall ہوگی تو یہ کام کرے گا as a conductor اور جب light اس selenium کی sheet پہ fall نہیں کرے گی تو پھر یہ کام کرے گا as a insulator تو یہ ہے کیا photo conductor ہے تو یہ آپ کے پاس MCQs بھی ایک دو دفعہ board میں آ چکے ہیں کہ selenium is a تو آگے option دی ہوتی ہیں conductor insulator semi connector یا photo conductor تو اکثر students کیا کرتے ہیں وہ insulator لگاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ بک میں ایک چیز یاد رکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ selenium is an insulator تو یہ والی وہ لائن تو یاد رکھتے ہیں لیکن آگے پڑھنا بھول جاتے ہیں آگے والی لائن یاد نہیں رکھتے تو یہاں تک یاد نہیں کرنا اس پوری لائن کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو مطلب اس کا سمجھ آ جائے گا تو یہاں پہ لکھا ہوئے selenium is an insulator in the dark آگے لکھا ہوئے پھر and becomes a conductor when exposed to light it is a photo conductor مطلب یہ ہے کہ selenium جو ہے یہ بیسیکلی photo conductor ہے کہ جب اس پہ لائٹ گرتی ہے تو یہ as a conductor کے طور پہ behave کرتا ہے اور جب لائٹ نہیں گرتی darkness ہوتی ہے تب یہ کام کرتا ہے as a insulator ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس اگر یہ mc کی اوزا جائے تو آپ نے photo conductor کی option جو ہے وہ select کرنی ہے اس کے بعد students ہمارے پاس number 4 پہ جو component ہے وہ ہے جی tuner اب tuner کے case میں آپ نے تین چیزیں یاد رکھنی ہے کہ number 1 یہ dry ہوگا number 2 یہ black ہوگا اور ہے کیا یہ basically powder ہے ٹھیک ہے black powder ہے جو کہ dry ہے دو باتیں ہوگی تیسری بات کیا یاد رکھنی کہ یہ powder جو ہے یہ negatively charged ہوگا تو tuner پہ کون سا charge ہوگا negative charge ہوگا یہ بھی آپ کے پاس mc کیوز بن سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد students number 5 پہ ہمارے پاس ایک اور component ہے جو کہ بہت important ہے وہ ہے جی Corona wire اس Corona wire کا word جو ہے آپ کی بک میں use نہیں کیا گیا لیکن یہ جو statement یہاں پہ لکھی گئی ہے یہ statement آپ کی بک میں use کی گئی ہے تو اسی لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس اس machine کے اندر use ہونے والی wire ہے اس کا نام کیا جی Corona wire اب یہ کیا ہے it is a high voltage wire اس پہ high voltage کا potential ہوتا ہے مطلب یہ ایک high voltage wire ہے اب اس کی property کہہ ہے it is used to sprinkle it is used to sprinkle positive charge on a drum جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ drum پہ positive charge ہوتا ہے تو یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ drum پہ positive charge کہاں سے آیا آپ نے رکھا ہے تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو drum پہ positive charge آیا ہے وہ basic کے لئے ایک Corona wire جو ہے وہ ان charges کو اس drum کے اوپر کیا کرتی ہے جی ڈالتی ہے فال کرتی ہے تو یہاں پہ ہم نے word use کیا ہے sprinkle sprinkle کا مطلب کیا ہوتا ہے چھڑکاؤں کرنا مطلب جس طرح آپ silent میں کوئی نمک وغیرہ کا چھڑکاؤں کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ جو Corona wire ہے یہ positive charges کو drum کے اوپر کیا کرتی ہے اس کا چھڑکاؤں کرتے ہیں مطلب positive charges کو drum کے اوپر فال کرتی ہے اور یہ Corona wire drum کے ساتھ attach ہوتی ہے اور اس پہ positive charges ہوتا ہے مطلب یہ high voltage wire ہے تو اس کے پاس ہمارے پاس number 6 پہ ایک component ہے conveyor belt جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میرا message فلا مندے کو conveyor کر دی تو اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس number 6 پہ component ہے conveyor belt مطلب جب ایک photocopy machine میں ایک side سے خالی page رکھتے ہیں تو یا پھر printed والا page دیتے ہیں اور دوسری side سے photocopy machine دوسری side سے اس page کو print کر آپ دیتی ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو print جانے والا کام ہے یا print ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ تو کون پہنچ آتا ہے کون اس کی help کرتا ہے ہمارے پاس conveyor belt ہوتا تو conveyor belt کا کیا کام ہے کہ یہ ایک جگہ سے page کو دوسری جگہ پہنچ آتا ہے تو یہ پہنچ 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 کرتا ہے اس ہمارے پاس component 7 پہ heated ruler تو heated ruler کا کام ہے basically they can apply heat and pressure on the paper جو ہمارے پاس paper ہوگا اس کے پکا کر دے گا تو یہ پہ ہم نے لکھ ہے کہ apply heat and pressure بہت زیادہ pressure اس پہ apply کر heat کی وجہ سے اس tuner کو melting کو melt کر اس paper کے ساتھ چھپکا دے گا تو یہ کام کرتا ہے heated ruler ٹھیک ہے جی جتنے components ہم نے یہاں پہ discuss کئے وہ یہاں پہ components ڈائیگرام میں دکھائے گئے اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ discuss کر لیتے اور اس working کو بھی ڈسکس کر لیتے اور اس working کے یہاں پہ 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 points بھی لکھے تو جو میں یہاں پہ سمجھانے والا ہوں وہی چیز ہم نے یہاں پہ پہ use کیا ہے یوں اگر اس کو ہم سیدھ رکھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو photocopy machine وہ اس کو copy نہیں کرے گی تو پہلا step کیا ہے کہ آپ پیج ہوگا اس پیج کو اپنے کرنے جی الٹ رکھنے تو اس چیز کو یہاں پہ لکھا ہے پیج پیج کی یہ یوں لکھا ہوگا اس کو copy کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کیا process ہمارے لئے ہوگا کن کن process سے گزرنا پڑے گا وہ سارے چیزیں ہم یہاں پہ سمجھنے والے ہیں تو students یاد رکھی گا یہ جو ہمارے lamp use کی ہے اس lamp کا کام ہے کہ یہ مطلب black color جو ہے light کو absorb کر لیتا ہے تو جیسے lamp is black printing پہ light fall کرے گا تو یہ black color کا یوں لکھا ہو ہے یہ color اس light کو absorb کر لے گا باقی جو page پہ سفید portion ہے white یہ white portion ہے یہ light کو reflect کرے گا یہ absorb نہیں کرے گا بلکہ light کو reflect کرے گا صرف یہ black portion ہے یہ light کو absorb کر لے گا اور یہ white portion ہوگا area ہوگا اس area سے light reflect ہوگے کہاں پہ پڑے گی جی drum پہ پڑے گی با سمجھ جا رہی ہے کہ light white area سے reflect ہوگے drum پہ پڑے گی اب students جب یہ black والا area ہے یہ light کو absorb کرے گا تو باقی وجہ سے white کی وجہ سے light reflect ہوگی تو اس light کے اندر black color کا shadow ہوگا اس نے light absorb کر لیا تو یہ shadow ہے یہ shadow اس drum کے اوپر پڑے گا اور باقی جو ساری جگہ ہوگی اس جب یہ light اس drum پہ پڑے گی تو یہ ہم نے coating ہوئی ہے drum کے اوپر یہ red color کی یہ پہ میں mention کیا ہوئی ہے کہ drum کے اوپر ریڈ کلر کی ہے سیلینیم کی sheet پہ جب light پڑتی ہے سیلینیم کی sheet پہ تو یہ سیلینیم کی sheet behave کرتی ہے as a conductor تو جب یہ conductor کے طور پہ behave کرتی ہے تو اس پورے drum پہ پہ positive charge ہوگا تو جیسی ہی light fall کرے گی اس سیلینیم کی sheet پہ تو سیلینیم کی sheet as a conductor کے طور پہ کام کرے گی تو جو یہاں پہ ہم نے aluminium conductor use کیا ہوگا اس aluminium conductor میں کراس کر کے اوپر آ جائے گے کیوں کیونکہ اس time light کے گرنے سے سیلینیم کی sheet conductor کے طور پہ کام کر رہی ہوگی تو elektrons کو راستہ مل جائے گا تو جیسی سیلینیم کی sheet کراس کر کے اوپر پہنچ یں گے تو یہاں پہ positive charge ہوں گے drum پہ وہ drum پہ اس ساری sheet پہ وہ drum کے positive charge ہوں گے اب جب electron جو ہے وہ کراس کر کے selenium کی sheet اوپر پہنچیں گے تو اوپر positive charge تو ان positive charges کے ساتھ electrons کیا کریں گے neutral ہو جائیں گے وہ جیسی attach ہوں گے تو neutral ہو جائیں گے وہ جو ہمارے پاس drum کی پوری sheet ہوگی اس کے اوپر صرف وہ والا portion رہ جائے جو ہمارا shadow بن رہا ہوگا shadow والے charges کا portion ہوگا وہ رہ جائے اور جو ہمارے پاس باقی positive charge ہوں گے وہ جو نیچے سے electron آئیں گے ان کے ساتھ neutral ہو جائیں گے تو اس طرح ہمارے پاس drum کے اوپر سارا portion neutral ہو جائے سوائے اس portion کے اس area جو ہمارا shaded area ہوگا shaded area پہ صرف اس طرح کا shade آپ show ہو رہا ہوگا جس میں plus 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 اس طرح کے u shape بن رہا ہوگا charges کی shape کی وجہ سے u لکھا ہو آئے گا صرف باقی سارا یہاں area neutral charges کا صرف یہ area رہ جائے گا shaded area ہوگا یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں جس part کو آپ نے copy کرنا تھا وہ حصہ یہاں پہ رہ جائے گا اگر یہاں پہ electrons اور proton کی neutralization آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہاں پہ mention کی ہے کہ یہ یہ ہمارے پاس کیا aluminium cylinder ہے اس کے اندر کیا ہوں کے free electrons جب ہم اس کی coating کرتے ہیں selenium کے ساتھ تو جب selenium کے ساتھ coating کریں تو جب light fall ہوگی تو یہ selenium کی sheet conduct کرے گی جب یہ as a conductor behave کرے گی تو electron جو ہے وہ یہ easily pass کر جائیں گے تو جیسے ہی ہم پہ پاس کر کے اوپر پہنچ یں گے تو یہاں پہ ہم ہمارے پاس shaded area ہوگا مطلب اس طرح charges کی لکھا you آپ کو show رہا ہوگا drum کے اوپر اس shadow پہ یہ tuner کیا کرے negative charges کو fall کرے تو negative charges in positive charges کو attract لیں گے تو وہی بات آگی جو ہم نے principal میں discuss کی تھی کہ اگر دو different charges وہ کرتے ہیں اس لئے ہم نے کہ photocopy machine وہ electrostatic principle پہ کام کرتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں attraction ہو گئی negative charge positive کو attract کر لیں گے تو جو ہمارے پاس shadow area ہوگا اس positive and negative attract ہو جائیں گے اور یہاں پھر ہم پیج ہوگا اس positive charge سے بڑھا ہوگا جس جب یہ پیج کے اوپر وہ positive اور negative کا shadow یہاں پہ رہے گا تو جب ہم heated ruler میں پاس کریں گے تو وہی جو ہمارے shaded area ہوگا ملٹ ہوگے اس page کے ساتھ چپک جائے گا تو یہ shaded area جو u charge اس پیج کے اوپر رہے گا جیسے page اس heated ruler رولر میں سے پاس کرے گا تو heated ruler is tuner کو melt کر کے اس page کے اوپر چپکا دیں گے اور اس طرح جس پیج پیج دار پیج 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 مطلب جس آپ پورشن کو یا area کو آپ نے کو پیج کرنے ہے اس پہ جب light پڑتی ہے تو پورشن دارک پورشن ہے لائٹ کو absorb کر لیتا ہے اس پورشن کا shadow پہ شو ہوتا ہے اس shadow یا اس پورے drum پہ positive charge ہوتے لیکن shadow electron اوپر کی طرف آتے ہیں اور light سلینیم کو کنڈکٹر بناتی ہے تو اس طرح سے electron اوپر جا کے positive charges کو کیا کر دیتے ہیں سارے کے سارے کو neutral کر دیتے ہے صرف وہ area رہ جاتا ہے جو ہمارے shaded area ہوتا ہے پھر یوں کہہ سکتے ہیں تو page کا positive charge مطلب page ہوتا ہے positively charge ہوتا ہے اس positive charge سے بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے شیڈو پیج پر رہ جاتا ہے اور جب یہ page ہیٹڈ رولر میں سے پاس کرتا ہے تو یہ ہیٹڈ رولر اس ٹونر کو ملٹ کر اس پیج کے اوپر چپ کہا دیتے اور اس طرح سے آپ کو printed form پیج ملتا ہے تو third ہمارے پاس کیا جی اچھار image of document will produce on drum drum کے اوپر شیڈو شو ہوتا ہے documents کا وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دی تو اس کے بعد ہمارے پاس number 5 کے اندر negative tuner will stick stick کا مطلب مطلب ہمارے پاس stick کا مطلب یوں سمجھ سکتے کہ آپ چپک جانا ٹھیک نا چپک جانا تو tuner negative charge وہ چپک جائیں گے to the positive charged image on drum جو کہ ہمارے پاس drum کے اوپر shadow شو ہو رہا ہو گا اس shadow کے ساتھ یا positive charge کے ساتھ tuner کے negative charge جو ہیں وہ چپک کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے بتا دی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس point ہے جی پیپر will transfer اس طرح یہاں سے ہم نے پیپر پیج کو transfer کرنا جس پہ positive charge سے بڑا ہوگا اور last میں کیا ہوگا کہ یہ پیج ہیٹ رولر میں سے پاس کرے گا تو ہیٹ رولر will melt the tuner into the paper اور ہیٹ رولر جو ہیں وہ tuner کو melt کر کے اس پیج کے ساتھ اس کو چپک دیں گے تو اس طرح ہمارے پاس مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی آج کے لئے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ